تنخواہوں میں اضافے اور الاؤنسز میں تفریق پر پارا ہائے اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کی جانب سے پارلمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی مظہرہ کیا گیا پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ووٹر گنن کا استعمال کیا پارلمنٹ ہاؤس کے باہر ہونے والے مظاہرے میں ملک بھر سے آئے سرکاری ملازمین اور مزدور تنظیموں کے رہنماؤں سمیت مسلم نگ نون کے رہنماؤں خاجہ آصف پشتون خاملی عوامی پارٹی کے سینیٹر عثمان کاکر اور نیشنل پارٹی کے سینیٹر میر کبیر شاہی بھی شریک ہوئے مظاہرین سے خطاب میں خاجہ آصف نے کہا کہ یہ حکومت ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے سرکاری ملازمین سات سال سے تنخواہوں میں اضافے کے منتظر ہیں اب سیاستدانوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے جب تک پاکستان کو اس ظالم حکومت سے نجات نہیں ملتی جدوجہد جاری رکھیں گے خاجہ آصف نے کہا کہ ووٹ کی عزت کا مطلب ہے عوام کی عزت ہم اسمبلی میں سرکاری ملازمین کی آواز بنیں گے اور ووٹ کی عزت جب تک بحال نہیں ہوتی جدوجہد جاری رہے گی اس موقع پر سینیٹر میر کبیر شاہی نے کہا کہ اس حکومت نے کم سے کم تنخواہ بارہ ہزار روپے رکھی ہے اور بل بائیس ہزار آتا ہے موجودہ حکومت نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ملازمین کا گلہ گھونٹنا ہے ایک کروڑ نوکری نہ دیں گے انہیں شرم آنے چاہیے عوام کا چولہا تھنڈا بڑا ہے جب غریب باہر نکلے گا تو بنی گالا کے وارث کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی موسیقی